یہ اکنی یونین کے اندر اور خاص طور پر پورتگال اور سپین جیسے ملکوں میں اور ان ملکوں میں جہاں پہ اسائلم سیکرز کا روجہان ہے جن میں جرمی بھی شامل ہے وہاں پہ ایک بڑا عام مسئلہ جو ریپورٹ ہو رہا ہے جو ہمارے پاس بھی لوگ مشرق لی آ رہے ہیں کہ بچوں کو ایسے لوگ جن کا اپنا سٹیٹس ارائگولر ہو جاتا ہے یا جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں ان کے بچوں کو سکولز ایڈمیشن نہیں دیتے پورتگال میں بھی حال میں ہم نے یہ کچھ ایسی ریپورٹ آئیں اور کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمارے بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا سکولز کے اندر تو اس میں جو قانون کیا کہتا ہے ایک تو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا بنیادی رائٹ ہے بچوں کا ایڈیوکیشن کا جس کو انٹرنیشنل لاغ اکنالج کرتا ہے اور یورپین یونین کے اپنے چارٹرز بھی اکنالج کرتے ہیں اور جتنی یورپین یونین کے اندر میمبر سٹیٹس ہیں ان سب میں لیجسلیشن موجود ہے وہ فرانس کا فرنچ کوڈ آف ایڈیوکیشن ہو جرمن بیسک لاہ ہو ایٹیلین لاہ ان ایمیگریشن ہو سپین کا جو آرگینک لاہ آن ایڈیوکیشن ہو یا سویڈن کا سویڈش ایڈیوکیشن ایکٹ ہو یہ سارے وہ قوانین ہیں جو ہر ملک کے اندر موجود ہیں جو یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیگل سٹیٹس کے انکوانین کے ساتھ ساتھ دو بنیادی ایسے کیس لاؤز ہیں جو یورپین یونین کی جو کوٹ آف ہیمن رائٹس ہے اور کوٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ ایک کیس ہے پینو ماریوی ورسز بلغاریا اور ایک کیس ہے سی آر سی ای بی ای ورسز سپین سپین والا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں ایک موراکن سیٹیزن تھا جس کی جو سٹیٹس تھا سپین کے اندر ایرگولر تھا اس نے بچوں کا ایڈمیشن اپلائے کیا ریفیوز ہوا اس نے عدالتوں میں گیا سپین کی جو ایڈمنسٹریٹیو ٹیبنرز سے جو امیگریشن جو ریلیونٹ ٹیبنرز سے انہوں نے بھی اس کی جو درخواستی تھی خارج کی تو جب کنسنڈ ہیمن رائٹس کمیٹی پہ ایک کیس پہنچا تو نہ صرف انہوں نے ڈائریکشن دی کہ اتنے میں ایک سال ہو چکا تھا تو اس کمیٹی نے ڈائریکشن دی کہ فالی طور پر بچوں کا ایڈمیشن دیا جائے ساتھ میں سپین ریاست کو جرمانہ کیا کہ آپ نے بچوں کو جو ایک سال ان کو حقوق سے ایڈوکیشن کے حق سے محروم رکھا ہے اس کے لیے معاوضہ دیا جائے تو پرتگال کے اندر دیکھیں تو پرتگال کے کنسٹوشن اور جو بیسک لاف ایڈوکیشنل انسٹوشنز ہے اس کے علاوہ پانچ ایسے مختلف قوانین ہیں جو بچوں کے جو رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے اس کو گارنٹی کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان بچوں کا اپنا لیگل سٹیٹس کوئی نہ ہو ملک کے اندر یا اس کے پیرنٹس کا اگر جو لیگل سٹیٹس ہے وہ ریگولر نہ ہو اور وہ ایرگولر سیچویشن فیس کر رہے ہو تو جو بھی سیچویشن ہو جو بھی حالات ہو ادارے پابند ہیں کہ بچوں کو ایڈمیشن دیں انکار نہیں کر سکتے ہیں اگر انکار کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر ادارتوں سے رجوع کریں اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو امیگرانٹس ہیں جو پاکستان انڈیا وغیرہ سے لوگ آتے ہیں ان کے ذہنوں میں خوف ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ادارتوں میں نہ جانا پڑے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نظام انصاف بڑا مضبوط ہے عرصان ہے انصاف لینا پاکستان کے نسبت انڈیا کے نسبت ایک سسٹم ہے اس کے اندر آپ جائیں اور اس سسٹم سے بینفٹ لیں آپ کو ضرور انصاف ملے گا شکریہ